گرین انٹرٹینمنٹ پر آنے والے ڈرامے اکھاڑے نے اس وقت میدان سجا رکھا ہے اور کیا ہی خوب سجا رکھا ہے جی اب ایسا جب سے گرین انٹرٹینمنٹ آیا ہے ایک کے بعد ایک ماسٹر پیس ڈراما دیا چلا جا رہا ہے پہلے کابلی بلوگ پر سیریا کلر اور اب اکھاڑے نے لوگوں کا دل جیتا ہوا ہے لیکن کہانی کی شروعات کروں گا میں فیروز خانس ہے اڑے یہ بندہ پاکستان کا one of the top ہیرو ہے ان کو جو بھی کریکٹر دے دو یہ اس میں گھس کے بیڑی آتے ہیں اور اسکرین کے اوپر جب اس کریکٹر کو کرتے ہیں تو کوئی خامی آپ نکال نہیں سکتے مگر اکھاڑے ڈرامی کی سٹوری نے ان کی ایکٹنگ کو اور بھی چارچان لگا کے رکھ دی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی پاکستانی کانٹینٹ کے اندر آپ کو کوئی اکھاڑے ڈائپ کا ڈسٹ نظر نہیں آ رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے ڈراما یوٹیوب کے اوپر خائی اور اکشہ مشید جیسے ڈراما کو ٹکر دے رہا ہے جو کہ آسان گام نہیں ہے اور to be honest boss اگر ڈرامی کے آنے والی سٹوری اور بھی زیادہ انٹرٹیننگ ہو گئی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیروز خان کے one of the top ڈراما خدا اور محبت کا بھی ریکارڈ ٹوڑ سکتا ہے ہر ڈرامی کے ابھی دکھیں بارہ اپریسوڈ آ چکی ہیں اور گرین انٹرٹینمنٹ کے ہر ڈرامی کی طرح اس ڈرامی کی بھی کوئی اپریسوڈ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا ٹائم بیسٹ ہو جائے ہر ڈرامی کی کاس میں بھی ایک سے بڑھ کا ایک نام ہے جس میں top of the list خود فیروز خان اس کے بعد سونیا حسین اور کاشیف حسین جیسے کمال کے ایکٹر شامل ہیں ہر ڈرامی کی آنے والی کہانی آپ اور بھی زیادہ انٹرٹیننگ ہونے والی ہے بوس کیونکہ love up cross hour ہو گیا ہے کیونکہ فیروز خان کی بہن اب رستم کو پسند کرنے لگی ہے اور سونیا حسین تو پہلے سے ہی فیروز خان کو پسند کرتی ہے اور یاسرا رزوی جو اس ڈرامی کے اندر آشو کا کرکٹر کر رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سونیا حسین کی اصل ماہ ہے جو ابھی تک کے ڈرامی کے اندر ریویل نہیں کیا گیا ہے مگر اس سے پہلے یار ایک چھوٹا سا کام ضرور کر دو کیونکہ جس چینل کے اوپر میں نے دو سال محنت کری اور چار سو ویڈیوز بنائی تھی وہ چینل میرا یوٹیوب کی طرف سے ریویم ہو گیا ہے تو پلیز اس نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا یہ بات تو انڈیٹ پرسند ہے کہ رستم فیروز خان کی بہن سے کوئی محبت وحبت نہیں کرتا بلکہ اس کو ٹھٹھا کر کے چونہ لگانے والا ہے درامی کے اندر شمون عباسی بھی آپ کو ایک سپورٹنگ رول کرتے میں نظر آئیں گے جن کا کریکٹر دیکھنے کے بعد مجھے سلطان فلم کے رنڈی موڈڈا کی یاد آنے لگی درامی کے نیکس اپریسورٹ کے اندر یہ ستارہ اور دلشیر کے محبت کے رشتے میں بھی ایک درار پڑنے والی ہے کیونکہ شان آواز صاحب دلشیر کو اتنا پسند کرنے والے نہیں ہیں ویسے اس درامی کے ریٹر شاہد ڈونگر ہیں جو ہمیشہ سے کمال لکھتے ہیں اور جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے اس درامی کے ڈریکٹر انجم شہزاد اس درامی کی سٹوری کو زیادہ لمبا کھیچنے والے نہیں ہیں ویسے ایک دل کی بات بتاؤں بھائی صاحب کہ فراس فاروقی جنہوں نے اس درامی کی کچھ اپریسورٹ کے اندر فیروز خان کے بھائی کا کریکٹر کر رہا ہے وہ کریکٹر مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور تو بھی آنس بتاؤں بھائی صاحب کہ اگر رستم کے کریکٹر کے اندر فراس فاروقی کو کاس کیا جاتا نہ تو ویلن کا کریکٹر بھی ٹھیک ٹاک پگڑا ہو جاتا پھر مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں